بری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ سزا کے بعد اب نون لی خوشیاں منا رہی ہے کہ جناب بے گناہی نواز شریف کی ثابت ہو گئی کیا واقعی ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسامہ آپ تو قانون کو سمجھتے ہیں آپ کی فیملی میں آپ کے والد ہمارے بزرگ وہ خود جج رہے ہیں میرا تو سر شرم سے جھگ گیا ہے آج یہ کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک جج جس کے پاس زندگی اور موت اور فیصلہ تھا وہ کسی بھی پریشر کی وجہ سے فیصلے چینج کرتا رہا اوہ بھائی ایک کیس میں اس نے سزا دیا ہے ایک کیس میں بری کیا ہے جی آئی ٹی میں پاکستان کے جو ہیرے ادارے تھے ان کے لوگ شامل کی ہیں یہ تو شرم سے ہمیں ڈوم مرنا چاہیے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ یہاں عربوں خرم عربے کے فیصلے وہ جج کر رہے ہیں جو ملزمان سے ہدیرے میں جا کے مل رہے ہیں جن کی ویڈیو بن رہی ہے جن کے نازیبہ حرکات کرتے ویڈیو بنتی ہیں ایک جج صاحب جو قابل اطراب کسی بھی دالت کے ہوں ان کا کہا کام ہے ملزمان سے ملنا مجھے بتائیں یہ کس قانون کے تحت ملے ہیں یار اس میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ تو دیکھو اب عدالتوں نے کرنا ہے کہ جو ان پہ الادیزیہ پہ سزا تھی غلط تھی فلاکشیپ پہ غلط تھی لیکن اس میں خوشی بنانے کی کیا قانون پہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا تھا داغ دھول گیا داغ پکا ہو گیا ہے یہ اب ایکسل اف ایکسل سے بھی نہیں ختم ہوگا کہ اس ملک میں فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جج سبان کو کوئی ویڈیو دکھا کے ملائک مل کرتا ہے کوئی بریب کے سنے کے ملائک ملتا ہے یا کسی بھی صورت میں کرتا ہے یہ فیصلہ ہمارے نظام پر تھپڑ ہے پتہ نہیں ایتے فیصلے کتنے کیے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پہ اس ملک میں حملہ ہوا اس کا آج تک ملزم نہیں پکڑا گیا جسٹس قیوم کو خونکی کہہ آپ مجھے بتائیں یہ جو ہاں فیصلہ کیا یہ کیا شورٹی ہے جو اس نے بری کیا کوئی پیسے لے کے کیا یا نہیں کیا اور دوسرا میں تو اس فیصلہ تو عدالتوں کا ہم اترام کرتے ہیں ہمیں ماننا ہے مجھے اس فیصلے کے بڑا دکھ ہوا ہے اور بھائی جج کو تو تم برطرف کر رہے ہو جس نے دماؤ دیا اس کو کس نے دماؤ دے کے فیصلہ بری کر آیا یا سزاد لائی وہ کون ہے تو یہ کس قسم کا فیصلہ یار خدا کے باستے یہ جنگلوں میں کام ہوتے ہیں یہ معاشروں میں کام نہیں ہوتے اصل تو یہ تھا آپ نے انویسٹیگیشن یہ کرنی تھی اس نے کس کے کہنے پر فیصلے بے گناہ کو گناہ گار کیا یا گناہ گار کو بے گناہ کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی اصل سوال باقی ہے لیکن اس میں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں نواز شیف صاحب کو گارڈ فادر اور سیسلین مافیا ڈیکلیئر کیا ایک کیس جس میں ایک سپریم کورٹ کا جو ججی تھا وہ اس کی سپر وین کر رہا تھا چھے ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ اس کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے آپ دیکھیں اس کی کوئی پریزیڈنٹ نہیں ملتی ہر طرف سے انہوں نے احتیاط کی کہ یہ کہیں کیس جو ہے یہ ٹائم لیز کا فیصلہ ہو جائے اور کوئی ہینکی پھینکی نہ ہو آپ دیکھیں کہ یہ سیسلین مافیا یہ گارڈ فادر کتنے مضبوط ہیں کہ وہ جج صاحب جو ہے وہ ملنے کی نواز شیف صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں وہ حسن نواز سے ملنے سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور کسی کو کانوکار خبر نہیں ہے نون لگ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ بنا لیتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے پاکستانگ کی عدالتیں ان کو یہ اب کیس کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہ کیس کا کیا ہونے والا ہے کہ یہ واپس جائے گا ریمانڈ بیک ہوگا ختم ہو جیگا کیا بنے گا کس طرح سے یہ کیس آگے چلے گا تو ان حالات کو سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تینوں صاحب علم ہیں آپ تینوں صاحب علم ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں ایسا قانون نہیں ہے کہ آج تک کسی طاقتور کو سزا ہو سکے آج بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کیس ایک ہسٹری بنا دے گا اگر میں اس پہ کتاب لکھوں وہ میرے بھائی سپریم کورڈ کے کہنے پہ جی ای ٹی بنی اس پہ آئی ایس آئی ایم آئی اور نگرداروں کے لوگ ہیں اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا ہے وہ ایک بندہ جو کریکٹر لیس آدمی ثابت ہوا ہے آپ اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برطرف کر دیا لیکن اس سے فیصلے کس نے چینج کر رہے وہ آپ ذکر ہی نہیں کر رہے یار یہ اس سے بڑا فیصلہ ہے بابر صاحب نواز شریف کی سزا اور یہ کہ اس ملک میں اس کا مطلب ہے اس لنمافیا یا گار فادر آج بھی اتنے ہی مضموط ہے جتنے سپریم کورڈ پہ حملہ کرنے کے دوران تھے آج بھی اتنے ہی مضموط ہے جتنے جسٹس قیوب کو کہنے آج بھی اتنے ہی مضموط ہے جب وہ کہتے ہیں یہ پانچ ججہ کو اکھا کے باہر پھیکو مینہ صاحب یہ کون ہوتے ہیں سجاد علی شاہ آج مجھے تو قانون پہ سجاد علی شاہ صاحب میرا تو آپ سے سوال ہے یہ قانون پہ داغ لگا آج لیکن میں تو اسامہ صاحب بڑی صاحب سے بھی اس پہ بات کروں گے ان کو بھی اس پہ شامل کریں بڑی صاحب آج جو آپ نے بات کی سٹارٹ میں مریم صاحب نے کہا داغ دھل گیا ہے تو اس جاج کو داغی کس نے کیا تھا یعنی داغی خود کر رہے ہیں اور اسی داغ کو کہہ رہے ہیں داغ دھل گیا ہے یعنی اس سے بڑی ڈٹائی میں اس سے زیادہ کیا الفاظ استعمال کروں یعنی جسد قیوم صاحب کو ڈائریکشن دے رہے ہیں ڈکٹیشن دے رہے ہیں وہ ٹیپ بھی سامنے آئی اس کو داغی کیا گیا سجاد علی شاہ کو فارق کر کے بریف کیس چلائے گئے تارڈ صاحب اور کوئٹا بینچ میں وہ فیصلہ آیا وہ داغ آپ نے لگایا اس کے بعد یہ جاج مجرم نواز شریف کو کنوکٹڈ پرسن کو جس کو چودہ سال سزا ہو سکتی تھی سات سال سزا ہوئی ایک کیس میں اس کو بری کیا گیا اس کے گھر آ کے ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس میں پولے کیے ہیں اور یہ چیزیں آپ کریں گے اپیل میں تو یہ فیصلہ بھی اڑ جائے گا میں نے وہ رکھنے رکھی ہیں پھر اس کے بعد حسین نواز کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جا کے سعودی عرب ملتے ہیں یہاں پہ ان کی ویڈیو دکھا کے جو پیدا خریدی جاتی ہے اس کو گاڑی دی جاتی ہے پھر ایک چیک کیش دی ہوتا ہے بعد میں پھر اس پہ یہ معاملہ سامنے آتا ہے اب جج صاحب کا داگ تو جس کو آپ نے داگی کیا وہ تو دھل گیا لیکن جس نے اس کو داگی کیا جس نے عدالت کے جج کو داگی کیا اس کو اس بلیک مل کیا ان ملزموں کے خلاف کیا سزا ہوگی اور دوسری بات میری وکلا سے بات بٹی صاحب ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جج کے کنڈکٹ کے اوپر کو سزا ہوئی ہے کیس کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں کیسز اسی طرح رہیں گے اسی پوزیشن میں ان کے اوپر اس کے کوئی اثرات نہیں آئیں گے میں کل سا میں یہی گزارش کرنوں آپ تینوں کو میری نظر میں یہ داگ گہرا ہو گیا اور داگ ساری عمر یہ نہیں دھولے گا فیصلہ میں نے بتایا جی ایٹی بنی اصل کیس تھا کہ یہ اس کو ایک مجرم پارٹی سے یہ کس طرح ملتے رہے اگر کسی نے اپنے حق میں فیصلہ کر رہا ہے وہ کون تھے وہ تو آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا اصل آپ نے جو وجہ تھی جو اس کی کنٹو ورسی تھی جس کی وجہ سے ملک کے امہام کا شکار ہوا ان لوگوں کو تو آپ نے سپیر کر دی ہے مجھے بتائے نواز شریف سے کس کپیسٹری میں گیا وہ کون سی ویڈیو دکھا رہی تھی حسین نواز کو ایک ججب کس کپیسٹری میں فیصلہ تو یہ کر رہا تھا بھئی اس فیصلے میں اس ججب کو اس اس مندے نے بلیک مل کیا یا اس نے پیسے لے کے یہ فیصلہ کیا وہ فیصلہ تو آپ نے کیے ہی نہیں جس کا سارے افسانے میں ذکر تھا وہ تو آپ نے بات چھڑی دی بھائی قتل ہوا ہے انصاف کا تو آپ نے قاتل کو چھوڑ دیا اور کہتے ہیں دوبارہ تفتیش کرو یہ داگ نے فیصلہ کرے گی لیکن یہ مریم صاحبہ داگ لگا دیا ہے آپ نے آپ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب مائنس ون کی حکومت کو چھ مہینے ملنے کی دوسری طرف ٹائمنگ دیکھیں کہ اسی طرح یہ مسئلہ بھی آگیا جج کی برطرفی کا اور جس کا لگ رہا ہے کہ اس کے بینیفیچری نواز شریف ہوں گے تو جو فیصلے کرنے والے ہیں جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ کچھ اور تو نہیں سوچنا شروع ہو گئے کہیں مایوس تو نہیں ہو گئے اس گورنمنٹ سے آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے قابو کرانا چاہ رہے ہیں دو عفتے سے ان کے فیصلے ہو رہے ہیں اس سلسلے میں شباہ شریف سے بھی رابطہ ہوا ہے یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں پر اقتدار دینے کا نہیں اقتدار دینے کا نہیں ٹرائپ کر کے ان کو لندن سے بلایا گیا اس وقت بھی فیصلہ نہیں تھا آج بھی ایک میٹنگ میں یہ ہوا ہے الٹرنیٹ کون ہوگا وہ یقیناً اتنے خوش نہیں ہے وہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں نون لیگ کی باری نہیں آ رہی نہیں آ رہی یہ جشن منا رہے ہیں ان کا پہلے دن سے آپ کا پتہ چلا اب نہیں پتہ چلا آپ کے پروگرامز سے پہلے پتہ چلا ہے نون لیگ کا ایک ایجنڈہ تھا پیسے ہم سے نہ چھینو لوٹے ہوئے ہمیں قید نہ کرو ہمیں جیل میں نہ ڈالو اور پیپس پارٹی یہ دوروں کو ایجنڈہ تھا جو بردی کرو اب مائنس ون کی یہ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں جس مسلم لیگ کے صدر کو سپریم کورڈ نے سزا دی اس کو صدہ بہار قائد بنا لیں کیا زرداری اور بلاول کے بغیر مائنس ویپس پارٹی یہ ہو سکتی ہے تو امرار ہاں تو ہے پی ٹی ای میں امرار ہاں اس کو مائنس ون کا ہے ہاں وہ لوگ سوچ رہے الٹرنیٹ کیا کریں لیکن یہ جو خوشی کے بچارے باجے یہ ناکام ہوں گے میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں یہ ناکام ہوں گے ان پہ کراس ہے کیونکہ ان کے اداروں کی حد تک باعث بنتے ہیں کیوں نواز شریف امریکن لابی کو ہائے کر رہا ہے اس مات پہ مریم کو نہیں جانے دیا گیا یہ تو ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ پہلے نواز شریف پریلیٹس اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے بندر کلہ کھیلتے رہے آپ قوم کے ساتھ اے دو سوار ہو رہ گئی اے ایک سوار رہ گیا اس دن جا کے ٹھیک ہو گیا اب جا کے امریکہ میں اس نے جا کے کیا تو خن صاحب کے ایک دوست ہے وہ لندن فلائٹ پہ گئے فرس کلاس کی ٹیسیڈ نمبر ان کی ٹو تھی روان شریف کو ملے انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے وائلیشن کی ہے اور آپ یہ امریکہ میں لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں پاکستان کی سیکریسی اہود کرنے کے لیے یہ سارے فیکٹس ہیں لیکن ہم سے ثبوت مانگیں گے خود فراد کریں گے یہ عجیم بزاگ بنایا ہوئے انہوں نے بھٹی صاحب ساری چیزیں ٹھیک ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فائننس وانن نہیں ہو سکتا پی ٹی اے کے اندر جو مردی ہو جائے دوسری طرف فیصلے کرنے والے خوش بھی نہیں ہیں نون لیگ بھی نہیں آئے گی تو چیزیں کی سیٹ پہ جا رہی ہیں کیا ملک اسی طرح چلتا رہے گا اسی اسی طرح پر سارے کام کریں گے کیونکہ اس طرح پر ہم کام کرنا اتنا آسان نہیں رہ گیا اتنا آسان نہیں رہ گیا لیکن الٹرنیٹ بھی کوئی نہیں ہے فیلحال تو ان کے پاس الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بورڈ مل کے بنائے تو ایک سو چھتیس بنتے ہیں ایک سو چھتیس کے بعد ایک میٹنگ میں یہ بھی ہوا ملانا فضل الرمان کے بورڈ کتنے ہیں ہاتھ الوقت پسکتے ہیں انہوں نے کہا یہ اس سے سو ہونا زیادہ قد پڑ جائے گا اور ہم زیادہ بدنام ہوں گے اس اپشن کو گوھر کرنے کے بعد رد کیا گیا خوش نہیں ہے وہ پریشر ڈار رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت دیلیورنس بہتر کرے کل پرسو ہی آپ کو پتا ہوگا کمیشنل لہور کو ایک لینڈ مافیا ایک لینڈ مافیا جسے ملک ملک کہتے ہیں مجھے اس کا پورا نام نہیں پتا وہ بے پناہ اربو روپے کی پروپٹی پر کھرید و فروخت کرتا ہے اس کے کہنے میں کمیشنل لہور کو چینج کر دیا بابر صاحب اس ملک میں جو انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہندیرے میں رہ رہا ہے اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے فیلحال آپ کو امران سے گزارہ کرنا ہے یہ اچھا ہے یا برا یہ دوسروں کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کل رات بھی انہوں نے اس کو میٹنگ کی ہے اور یہ نواز شریف صاحب جو خوش ہو رہے ہیں یہ تو پناہ کی جو فیصلہ ایسا تب بھی جشن منا رہے تھے مٹھائیے منا رہے تھے ان کی مٹھائیوں میں ہری مرچے نکلاتی ہیں لار مرچے نکلاتی ہیں پھر یہ چیختیں ہیں ہم غلطی سے کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ تو اس جاج کے پاس ان کی روکیسٹ میں لے جایا گیا تھا مجھے آپ تینوں بتائیں نا اس فیصلے میں یہ کیسے آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ قانون کی جیت ہے ایک وہ جاج پکڑا گیا جس نے کسی کو صحیح یا غلط بری کیا یہ فیصلہ عدالت کرے گی تو یہ تو عدالتوں پر سوال ہے اس پر جب سوال و جواب شروع ہوئے تو شباز صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا یہ تو مریم صاحب نے بلایا اور بس اپریس پانفر شروع ہو گئی اس میں ویڈیو دکھائے گئی وہ ناصر بات صاحب اب کیوں نہیں آتے وہ عدالت میں آ کر بیان دیں تاکہ اگر یہ باقی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہانی سچی ہے تو پھر وہ ثابت ہو سکے عام لوگوں کے اوپر مقدمہ ہو تو ان کے لئے تو زمین تنگ کر دی جاتی ہے لیکن یہ عجیب مقدمہ اتنا ہائی پروفائل ایشو ہے اور اس مقدمے کے اندر جناب کوئی پیشرفتی نہیں ہے اور دوسرا بھٹی سا ہے وہ لینڈ مافیا جس کی آپ نے بات کی ایک کمیشنر کا پہلے بھی سر لیا تھا جو امریکہ جا کے بچارے کے سانس لیا جا کے اس سے پہلے بھی ایک کمیشنر کو اور ایک اور کمپنی کے ہیڈ کو بھی کھا چکے ہیں تو چالی کروڑ دی انویسٹ میٹوں تھا کوشتہ فائدہ انہوں نے اٹھانے ہی ہے نا پیسے پورے نہیں کرنے پڑی سا مردزوی ویڈے سادہ دنہ نا بنو اور جنہیں چالی کروڑ روپیہ اگر انویسٹ کیتا ہوئے جو گورنمنٹ خزانے میں آنا تھا وہ اکیلا کھا گیا اس کی بدلہ ایک اہم شخصیت کو لندن کے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر فلیٹ بھی لے دیا خل صاحب یہ بتایا آپ نے خون بات آپ چھیڑ دی جس نے بھی چھیڑیا مجھے بتائیں جو ویڈیو سکینڈل تھا جس میں نون لیک کی قیادت بیٹھی تھی کیا ان کو ملاک شاملے سفتیش نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ویڈیو آپ نے کیسے بنائی اس کا کیمرامین کون ہے اس کو ایڈڈ کس نے کی اس کا مطلب ہے آپ کے قانون میں ڈاکو چوروں کو راستہ دینے والے لوگ موجود ہیں اگر اس کیس کی جو مریم نے کہا تھا ابھی میرے پاس اور بھی بہت ویڈیو ہے اس کی انکوئری مکمل ہو جاتی سزا مل جاتی تو آج یہ ندامت نہ اٹھانی پڑتی بدقسمتی ہے کہ جتنا مافیا مضبوط ہے نا مافیا مافیا کردی میں آپ پہ مافیا ہوئی ویڈیو نے تو سیپا پایا اہم شخصیات دیا ویڈیو نے تو سیپا پایا اور بھی ویڈیو مختلف شخصیات دیا ویڈیو دی ویڈیو دی اداریاں تے آئے ہم لوگ نے بیٹھے نا بلیک میل ہو رہنے مافیا دے تو بلیک میل ہو رہنے اداریاں دے لوگ بیٹھے ویڈیو دو ہوں ویڈیو دے تھیان کر رہا نا کہ ہر گال دی ویڈیو جیو لگ کیسا 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 نا بھی بھی اے ہاتھوں یہ بلیک چند گندے آنے ہو رہے ہیں چند گندے آنے مافیا کو بلیک میل کرتے ہیں کام کی فلاو بہبود اور ان کو حکوم دینے کے لیے بنتا ہے اور کوئی بھی حکومت اس لیے نہیں بنتی بلیک میل یہ کرتے ہیں بلیک میل والے کام یہ کرتے ہیں بلیک میل یہ ہوتے ہیں سفر غریب کرتی ہے میرے اور آپ کے ٹیکس سے ہم مکروض ہو جاتے ہیں اب چاروں ہم اس وقت دولوں لاکھ رویے کے مکروض ہیں اور اربوں رویے کھربوں رویے یہ کھا گیا ہے تو مجھے بتایا انصاف کم شروع ہوگا میں اب آج تینوں سے سوال کرتا ہوں یہ لولے لگنے اقتصاد سے کام نہیں ہوگا پنجاب میں اتنا ہی اچھی حکومت جا رہی اتنی اچھی گورنس جا رہی اتنا اچھا حساب کا نظام چال رہا ہے سسٹم چال رہا ہے آپ پنجاب پہ خوش نہیں ہے کتنی زبردست حکومت جا رہی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نہیں پنجاب کی حکومت اچھی ہے ایک لینڈ مافیا کے گینگ نے ایک عورت کے گھر جا کے جلا دیا مار پیٹ کی انتہا کر دی ظلم و جبر کی ظلم و جبر کی انتہا کر دی دو ڈی آئی جیوں نے گرفتاری کے لیے ٹیم بھیجی ایک سندر جگہ پہنچی اس نے بیریٹ اور ریٹ کرنا تھا ان دو ڈی آئی جی کو اسی وقت دو آسٹری کر دیا گیا اسی مافیا نے پر تو کمیشنر کھا لیا اصد خل صاحب ایسے نہ ہم کرے اگر تم لوٹو تو حلال ہم لوٹے تو حرام حرام گلت ہے اسکری ٹین میں سننا ہے چار بڑے بڑے گار دفتر کٹھے بنا کے گارشار لے لی گئے ڈی لی کی ویلنگ وہاں پہ ہو رہی وہ کس کے بندے ہیں گاڑی ہیں ایک نمبر کی پھرتے ہیں بڑی بڑی وہاں پہ تبادلے ٹرانسفر وہ کیا چیز ہے کو پتہ ہے آپ کے نوٹس میں اس طرح کی چیزیں وہ تھی سنیا کافی لوگ جا کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اصد اصد کھل سب کارو میں آما سنیا تسی دے ہو اصد سالے پولٹیشن دی لائن ادھر لگی ہویا بیرو کرس جہاں اس نے اچھی پوسٹنگ لینی ہے ادھر لگی ہویا قیمت آپ کو ان کی مردی کی دینی ہے ریزلٹ وہ آپ کو اپنی مردی کا دیتے ہیں تو پھر مدینے کی ریاست کہیں کہ میں مافی چاہتا ہوں باتی صاحب مجھے اس سے بھی اتنا بتا دیں باتی صاحب نے باتی صاحب کیسے لائے کے ڈان ڈیل کر دیں سنگر مافیا چینی مافیا آٹا مافیا تیل مافیا یہ جو رواز شیف صاحب ہیں یہ خود ایک بہت بڑا مافی ہیں یہ گورنمنٹ سارے مافی کے سامنے جھک جاتی ہے ایک طرف ریاست مدینہ ہے ایک طرف اتصاب نہیں ہوگا این آر او نہیں ہوگا این آر او کسی صورت نہیں ہوگا یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں میں نہیں دوں گا مریم خموش ہے نواز شیف وائر بیٹھے ہیں ہائی کورٹ جیج کو نوکل سے نکال دیتی ہے کیسز جو ہے اس پہ کوشن مارک آ جاتا ہے تو مران خان صاحب جو ہے ان کی گریپ کسی چیز پر ہے جو یہ کہتے ہیں اس سے الٹ ہو جاتا ہے ہر چیز اچھا میں اب دونوں تینوں کے احترام سے انہوں نے کہا دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے خدا کی قسم صرف چند خاندانوں کا لگر پاکستان ہو گیا انہوں نے کہا مدینے کی ریاست ہو گی شرافت اس ملک میں کرائیم ہو گیا انہوں نے کہا نظام تلیم ایک ہو گا انہوں نے کہا میں الیکٹیبل نہیں لوں گا انہوں نے کہا میں سفارش نہیں مانوں گا ایک سال میں دو سالوں میں پانچ چیف سیکٹری پانچ ڈی آئی جی بدل دیئے گئے ایکسین کا ایریگیشن کا ریٹ ہو گیا بیس لاک رپیہ کرپشن جتنی آ جاں میں منی بدنام ہوئی دارلنگ تیرے لیے اور بھائی اتصاب بدنام ہوا تیرے لیے میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسامہ صاحب مافیا مافیا کر دی میں آپ پہ مافیا ہوئی مجھے بتا دے ایک مافیا کو انہوں نے بائیس مہینے میں صدا دی ہو ایک بندہ یہ نیر کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں مجھے بتا دے نواز شریف پکڑا سابق وزیر حضر شاہد حکان عباسی پکڑا وزیر حضر پنجاب شبا شریف پکڑا آصف حضر 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 پکڑا فریار پکڑی اور درجنوں لوگ پڑا ایک بندے سے آپ نے پہلی ریکوور کی ہو ایک بندے سے پتی صاحب آپ پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی ویڈیو سن رہا تھا وہ جو سیکری طوانائی چینج ہو گیا اور جس بندے کو وہاں پر لگایا ہے آپ اس سے دالن لگا لیں کہ فیڈر گورنمنٹ میں کون سے مینر پر تبادلے ہو رہے ہیں مافیا وہاں بھی اپنی مزید کے بندے لگوا رہے ہیں فیڈر گورنمنٹ میں تو مافیا بیٹا ہے عمران کے اردگرد ندیم بابر اربوں روپے کھا گیا میں نہیں کھا گیا رزاق دہود خربوں روپے کھا گیا میں نہیں کھا گیا شہزاد اکبر نے کیا نہیں کام کیا جو میں بتا نہیں سکتا میرے پاس ایسی تین خبریں ہیں کہ میں دوں تو ابھی آپ کے لیے مبندی ہو جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے